اسلام علیکم میرے نام ہے محمد فرکان تفیل ابھی آج جب بات کریں گے کہ ایمازون بزنس کے لیے ایمازون ڈراب شپنگ کے بزنس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے کس ٹائپ کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور وہ انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے تو کوئی بھی بزنس چلانے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے ابھی ایمازون ڈراب شپنگ میں ایسے ہے کہ آپ کو جیب سے پیسہ نہیں لگانا ہوتا کیونکہ لوگ ایمازون ڈراب شپنگ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایمازون ڈراب شپنگ زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کی جا سکتی ہے اور یہ بات تقریباً تقریباً سچ بھی ہے جو لوگ پاکستان سے یو ایس میں سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کی جیب سے پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا اور جو بندر یو ایس میں بیٹھا ہوتا ہے جس کے نام پر اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوتا ہے اس کی جیب سے بھی کوئی پیسہ نہیں لگنے والا ہوتا سارا پیسہ ہوتا ہے بینک کا ابھی بینک کا میں کیوں پیسہ دے گا بینک کا میں دیتا ہے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ و دیبیٹ کارڈ میں پرک یہ ہے کہ دیبیٹ کارڈ وہ چیز ہے is equal to ایٹیم کارڈ مطلب جو آپ کے بینک میں اماؤنٹ پڑی ہے وہ ہی آپ کے دیبیٹ کارڈ کے ترور use کی جا سکتی ہے لیکن کریڈٹ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو بینک allow کرتا ہے کہ آپ ایک مہینہ use کر سکتے ہیں اسے ایک مہینے تک آپ اس کی purchasing کرتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد وہ بینک آپ کو bill بنا دے دیتا ہے جتنی اماؤنٹ آپ نے use کی ہوتا ہے اس اماؤنٹ کو اپنے مہینے کے بعد پی کرناتا ہے ایک مہینے تک آپ اس اماؤنٹ کو use کرتے ہوئے امازون پر business کرتے ہوئے ابھی یہ business امازون پر ہمیں credit card کیوں چاہیے ہوتا ہے ابھی جب امازون پر ہمیں order receive ہوتا ہے تو اس order کو credit card use کرتے ہیں تو جب ہم credit card سے چیزیں purchase کر لیتے ہیں امازون کے customer کو ہم لوگ deliver کر دیتے ہیں تب ہمیں vendor ہمارا tracking ID دے دیتا ہے ہم وہ لگا کے امازون کو بتا دیتے ہیں ہاں بھئی ہم نے آپ کے customer کو product بھیج دی تو امازون چودہ دن کے بعد ہمیں پیسے release کرتا ہے تو اس 14 days کا circle چلانے کے لیے ہمیں credit card کا سارا لینا پڑتا ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ credit cards ہیں ہے جو آپ کو بنوانا لازمی ہوں گے amazon dropshipping کے لیے کچھ لیسٹ ہے جو میں نے نکال کر رکھی ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ویلز کا ہے credit card چیز بینک بہت اچھا بینک ہے چیز بینک آپ کو بہت جلدی credit cards provide کر دیتا ہے اس کے بعد discover ہے discover میں ایک منٹ کروں گا کہ آپ اگر starting میں first time credit card بنوا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ credit card discover یا چیز بینک کا ہی بنوائیں اگر آپ کے client کا جس کے نام پہ اپنے account بنائے اس کی credit history بہت اچھی ہے یا وہ position پہ ہے US میں کسی اچھی job پہ ہے تو اس کو try کریں کہ American Express کا credit card بنوا لے ہیں American Express میں آپ کو دکھاتا ہوں American Express کا card کچھ ایسے ہو کا American Express کا blue credit card آپ بنوا سکتے ہیں تو یہ بنوانے کے لیے آپ کو اس کی limit تقریباً آپ کو 3 سے 5,000 ڈالر ہی ملے گی start میں اور اتنی first month میں enough ہے آپ کے لیے start لیا جا سکتا ہے اور بہترین start لیا جا سکتا ہے اتنی amount سے لیکن بہترین business چلانے کے لیے outclass business چلانے کے لیے اور save business چلانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس multiple credit cards دو یا تین credit cards آپ کے پاس ہونے چاہیے اب بھی کچھ websites ہیں جو آپ کو credit cards provide کرتی ہیں online بھی جیسے کہ Walmart ہے Walmart بھی آپ کو credit card provide کر دیتا ہے اور آپ کو اس credit card پہ 5% کا cash back بھی دیتا ہے Walmart آپ کو Capital One کا credit card دے رہا ہے Capital One کا credit card میں already use کر رہا ہوں Capital One کا credit card بہترین چیز ہے Capital One پہ آپ کو ادھر Walmart پہ اگر آپ Walmart کو vendor use کرتے ہو تو Walmart آپ کو 5% کا cash back بھی دے گا on each purchase اس کے پاس آپ لوگ کو کوئی credit card کیسے ملیں گے اس کا procedure کیا ہے کوئی گھرانے والی بات نہیں ہے سب چیز online available ہیں جب آپ online business کرے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں online ہی مل جائیں گی یہ آپ جتنے بھی credit cards ہیں ان کے لیے آپ کو apply online ہی کرنا پڑے گا آپ کو یہ 3 سے 4 دن کے اندر یہ credit cards مل جاتے ہیں آپ کو ان کی ایکسس آجے گا پھر آپ کو وہ بندہ آپ کا جو client ہوگا وہ آپ کا credit card دے دکھا اس طریقے سے یہ business چلے گا آپ نے نہ تو اپنی جیب سے پیسے لگانا ہے اور نہ ہی اپنی client کی جیب سے پیسے لگانا ہے یہ بے وکوفی ہرگز نہیں کرنی آپ نے credit cards کے تھوڑ چلنا ہے یہ ہی investment ہے amazon drop shipping کے اندر اس کے علاوہ جو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ 10,000 ڈالر چاہیے آپ کو 5,000 ڈالر چاہیے آپ کو 2,000 ڈالر چاہیے اس کے بغیر آپ drop shipping نہیں کر سکتے یہ سب اکواس ہے عوام کے اندر ایک ایسی در پیدا کیا جا رہا ہے جو لوگ ابھی already کام کر رہے ہیں amazon drop shipping کا وہ باقیوں کے اندر اتنا کوئی ایسا ماہل create کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں اس business میں آنے کے لیے کوئی rocket science نہیں ہے اس لیے آپ start لے سکتے ہو بس چیزوں کو search کرنا سکھو باقی ابھی investment کے حوالے سے یہی کچھ تھا اگر آپ نے کوئی آپ کا کوئی question ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو آپ comment box کو بھر دو اور please subscribe بڑھاؤ میرے کچھ دکھاؤ یار تاکہ پر تالا کے motivation ملے پیسا تو ادھر سے کچھ آتا نہیں ہے youtube سے یہی ہے کہ لوگ جو کہتے تھے بھائی جان کام سکھا دو بتا دو ان کو ایک link بیچ دیا جاتا ہے youtube کا جہاں سے وہ دیکھ کے مجھے بھی سکون ہے انہیں بھی سکون ہے اور detailed ویڈیو پڑھی یہاں چیک کر سکتے ہیں اس طریقے کا مواد آپ کو پوری youtube پہ باقی کہیں نہیں ملے